بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے اور امید ہے کہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی فیزکس کی پیرنگ سکیم کی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اب آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ٹینتھ کلاس کی میتھمیٹکس کی پیرنگ سکیم کو ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو آج کی جو ہم نے پیرنگ سکیم ڈسکس کرنی ہے وہ ہے جی ٹینتھ کلاس میتھمیٹکس آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو میتھمیٹکس کا پیپر ہوتا ہے وہ سیونٹی فائیو مارکس کا ہوتا ہے تو آج ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ کس چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے کتنے شارٹ کسٹنز آئیں گے کن کن چپٹرز کے اندر سے جہنا وہ آپ کا شارٹ کسٹن کا پہلا پورشن بننے کن چپٹرز کے اندر سے شارٹ کسٹن کا دوسرا پورشن بنے گا اور کن چپٹرز کے اندر آپ کا جو شارٹ کسٹن کا ہے وہ تھرڈ پورشن بنے گا اور لانگ کسٹنز کن چپٹرز کے اندر سے آنے ہیں تھیورمز کن چپٹرز کے آنے ہیں اور کس چپٹر کے آسان ہیں اور کس چپٹر کے تھیورمز جہاں وہ تھوڑے مشکل ہیں یا آپ کو کن چپٹرز کے جہاں وہ تھیورم کرنے چاہیے اور اس کے بعد جہاں وہ لاسٹ میں میں آپ کو ایک آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں جو کہ میں آپ کو جہاں وہ ایک خوشخبری دوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں نے لازمی طور پر جہاں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے تاکہ وہ آپ جو گوڈ نیوز ہے وہ بھی سن سکیں چلیں جی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پیرنگ سکیم یہ ہے جی ہمارے پاس میتھمیٹکس کلاس ٹین تو چیپٹر نمبر ون کے اندر سے آپ کے پاس صرف ایک ہی ایم سی کیوز ہے جو آئے گا اور اسی طرح چیپٹر نمبر ٹو کے اندر سے جو ہے وہ دو ایم سی کیوز آئیں گے اور تین شارٹ کسٹن چیپٹر ون میں سے آنے ہیں تین شارٹ کسٹن جو ہے وہ چیپٹر نمبر ٹو میں سے آنے ہیں اس کے بعد چیپٹر نمبر ٹو میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے تین شارٹ کسٹن آئیں گے اور ایک عدد لانگ کسٹن بھی آئے گا اسی طرح چیپٹر نمبر فور کے اندر سے جو ہے وہ ایک ایم سی کیوز دو شارٹ کسٹن اور ایک لانگ کسٹن بنے گا چیپٹر نمبر فائیو کو اگر دیکھا جائے تو چیپٹر نمبر فائیو کے اندر سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں پانچ شارٹ کسٹن آنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک لانگ کسٹن بنے گا ابھی میں آپ کو اینڈ کے لانگ کسٹنز تیار کرنے اور کن کن چپٹر کے لانگ کسٹنز آپ نے نہیں تیار کرنے اس کے بعد چپٹر نمبر سکس چپٹر نمبر سکس کے اندر سے صرف ایک ایم سی کیوز بنے گا اور تین جو ہے وہ شارٹ کسٹنز آئیں گے اس کے بعد چپٹر نمبر سیون سیون کے اندر سے صرف ایک ایم سی کیوز بنے گا اور چار شارٹ کسٹنز جو ہے وہ آنے ہیں اور ایک لانگ کسٹن بھی بنے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ کی تو چپٹر نمبر ایٹ کے اندر سے جسٹ ون ایم سی کیوز ون شارٹ کسچن اور کوئی لانگ کسچن نہیں آئے گا ٹھیک ہے چپٹر نمبر نائن کی بات کریں تو اس میں سے صرف ایک ایم سی کیوز آنا ہے اور جہاں وہ ایک لانگ کسچن بن سکتا ہے تو اس میں سے کوئی شارٹ کسچن جہاں وہ نہیں آئے گا لہٰذا آپ کو اس کے شارٹ کسچنز تیار کرنے کی ضرورت قطع نہیں ہے چپٹر نمبر ٹین چپٹر نمبر 11 کے اندر سے بھی سیم ہے ایک ایم سی کیوز ایک شارٹ کسٹن اور کوئی لانگ کسٹن نہیں ہوگا بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 12 کی تو چپٹر نمبر 12 کے اندر سے آپ کو کوئی ایم سی کیوز نہیں آنے والا کوئی شارٹ کسٹن نہیں آنے والا ہاں البتہ ایک لانگ کسٹن ضرور آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 13 اور اس کے بعد اس میں سے ایک ہی ایم سی کیوز ہے دو شارٹ کسٹن ہے اور ایک عدد لانگ کسٹن بنے گا تو یہ آپ کے جو ٹوٹل لانگ کسٹن کے مارکس ہیں وہ ٹونٹی فور بن جائیں گے اور جبکہ جو شارٹ کسٹن کے مارکس ہیں وہ ٹھرٹی سکس بن جائیں گے اور جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے ففٹین مارکس کے ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کا سیونٹی فائیو مارکس کا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب جو ہے یہ ہماری اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ حصہ سب سے امپورٹنٹ سیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں کہ کن کن چپٹرز کو ملا کے ہمارا جو ہے وہ شارٹ کسٹن کا پہلا پورشن بنے گا تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے چپٹر نمبر ون کے اندر سے تین شارٹ کسٹن ہیں چپٹر نمبر ٹو میں سے تین شارٹ کسٹن ہیں چپٹر نمبر تھری میں سے تین شارٹ کسٹن ہیں تو تینہ چپٹرز میں سے تین 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 شارٹ کسٹن آئیں گے اور جن میں سے آپ کے ٹوٹل یہ نائن شارٹ کسٹن بنتے ہیں اور جن میں سے آپ نے سکس جو ہے وہ اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور total یہ 12 marks کے جو ہے وہ آپ کے short questions بن جائیں گے اسی طرح جو next آپ کا short questions کا portion ہے وہ chapter number 4, 5 & 6 میں سے بنے گا 4 میں سے دو short questions ہیں 5 میں سے جو ہے وہ آپ کے 4 short questions ہیں اور 6 میں سے 3 short questions ہیں so 4 & 3, 7, 7 & 2, 9 تو یہ 9 short questions جو ہے وہ total بن گئے جن میں سے آپ نے 6 short questions attempt کرنے ہیں ان میں سے اگر آپ جہاں وہ چیپٹر نمبر سکس اور فائیو کے شورٹ کسٹنز ہی تیار کر لیں تو آپ کے ٹوٹل سیون شورٹ کسٹنز جہاں وہ بنتے ہیں جو کہ آپ کی چوائس کے ساتھ جہاں وہ آپ اس کو سالف کر سکتے ہیں ابھی بھی ایک شورٹ کسٹن آپ کے پاس ایکسٹرا ہے لیکن میں آپ کو ہرگز یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ صرف انہی دو چیپٹرز کے جہاں وہ شورٹ کسٹنز تیار کریں ہاں اگر آپ نے صرف پاس ہی کرنا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے صرف پاسنگ مارکس آ جائیں تو آپ ان سیلیکٹیو چیپٹرز کے کسٹنز کو جہاں وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنٹیج اچھی آئے آپ کے مارکس جہاں وہ اچھے ہیں تو دیفنیٹلی پھر آپ کو تمام چیپٹرز کو اچھے طریقے سے جہاں وہ تیار کرنا پڑے گا اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو شورٹ کسٹنز کا پورچن ہے اس میں چیپٹر نمبر سیون میں سے سب سے زیادہ شورٹ کسٹنز آ رہے ہیں جو کہ فور شورٹ کسٹنز ہیں اس کے بعد چیپٹر نمبر ایٹ میں سے ایک شورٹ کسٹن ہے ٹین میں سے ایک شورٹ کسٹن ہے الیون میں سے ایک شورٹ کسٹن ہے اور تھرٹین میں سے دو شورٹ کسٹنز ہیں تو اب آپ نے چیپٹر نمبر تھرٹین کو اور چیپٹر نمبر سیون کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ میکسیمم شورٹ کسٹنز ہے وہ آپ کے انہی دو چپٹرز کے اندر سے جہاں وہ بننے ہیں باقی ان دونوں تینوں چپٹرز کی جو ہے وہ آپ نے ریویو ایکسرسائزز کو لازمی کر لینا ہے اور ڈیفنیشنز لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے جو میکسیمم شورٹ کسٹنز ہیں وہ اٹیمٹ ہو سکیں تو یہ بھی آپ کا جہاں وہ نو شورٹ کسٹنز پر مشتمل ایک شورٹ کسٹنز کا پورشن ہوگا جس کے اندر سے آپ نے چھے شورٹ کسٹنز جہاں وہ کرنے ہوں گے اور یہ بھی بارہ نمبر کے ہوں گے سو یہ آپ کے ٹوٹل جو شورٹ کسٹنز بن گئے ہیں بارہ چوبیس اور یہ چھتیس نمبر کے جہاں وہ ٹوٹل آپ کے شورٹ کسٹنز بن چکے ہیں تھرٹی سکس مارکس کے ٹھیک ہوگے بچے اب ہم بات کرتے ہیں لانگ کسٹنز کی لانگ کسٹنز جہاں وہ آپ کے چپٹر نمبر ون اور ٹو میں سے ایک لانگ کسٹن کا پورشن بنے گا ایک پارٹ جہاں وہ چپٹر ون میں سے آئے گا اور ایک پارٹ جہاں وہ چپٹر ٹو میں سے آئے گا اس کے بعد جہاں یہ آپ کا ٹوٹل فور فور مارکس کے دو ہوں گے اور ٹوٹل جہاں یہ آپ کے ایٹ مارکس جہاں وہ بن جائیں گے اسی طرح جو سیکنڈ لانگ کسٹن ہے وہ چپٹر نمبر ثری اور فور میں سے بنے گا اور یہ بھی ٹوٹل فور پلس فور ایٹ مارکس کا جہاں وہ بن رہا ہوگا اسی طرح نیکس جو آپ کا شورٹ کسٹ لانگ کسٹن کا پورشن ہوگا وہ چپٹر نمبر فائیو اینڈ سکس میں سے بنے گا اور یہ بھی جو ہے وہ چار چار نمبر کے دو لانگ کسٹنز ہوں گے اے پارٹ بی پارٹ تو ٹوٹل یہ آٹھ نمبر کا بن جائے گا اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کا کسٹن نمبر ایٹ ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر سیون اور تھرٹین میں سے بنے گا اور ان میں سے بھی جو ہے وہ اے پارٹ بی پارٹ ایک پارٹ جو ہے وہ سیون میں سے آئے گا اور ایک پارٹ جو ہے وہ تھرٹین میں سے آئے گا اور فور پلس فور یہ ایٹ مارکس کا یہ والا شورٹ لانگ کشن بھی بن جائے گا اب اگر آپ غور کریں تو ٹوٹل آپ کے ایک دو تین چار اور پانچ لانگ کشنز بنیں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں نے منشن کی ہوئی ہے کہ کشن نمبر نائن یہ بورڈ کے پیپر کے اندر بھی ایز ایٹ منشن ہوتا ہے کہ آپ کا جو کشن نمبر نائن ہوتا ہے یہ کمپلسری ہوتا ہے تو آپ نے ان چار لانگ کشنز کے اندر سے کوئی سے دو لانگ کشنز اٹیمٹ کرنے اور اس کے بعد آپ کے چیپٹر نمبر نائن اور چیپٹر نمبر ٹیلو کے اندر سے جو ہے وہ تھیورمز آئیں گے تو یہ چیپٹر نمبر نائن اور ٹیلو کے اندر سے جو تھیورمز آئیں گے ان تھیورمز میں سے یعنی کہ کسی ایک چیپٹر کا آپ نے دونوں میں سے ایک ایک تھیورم جو ہے وہ آئے گا کسی ایک چیپٹر کا آپ نے جو ہے وہ تھیورم لازمی طور پر کرنا ہوگا اور یہ کمپلسری ہے اس کو اگر آپ چھوڑو گے بے شک آپ اوپر سے تین شارٹ کسٹین کی بجائے چار لانگ کسٹینز کر لیں وہ آپ کے دو ہی کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ اس پورے سیکشن کے اندر سے پانچویں چھٹے ساتویں اور آٹویں آٹویں میں سے سوری ٹوٹل دو لانگ کسٹینز ہے وہ آپ نے اٹیمٹ کرنے جبکہ یہ جو کسٹین نمبر نائن ہے یہ کمپلسری ہے جو کہ تھیورم ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو گڈ نیوز میں نے آپ کو کہا تھا اس کی تو گڈ نیوز یہ ہے کہ بچے جیسے یہ پیرنگ سکیم والی ویڈیوز کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ٹینتھ کلاس کے تھیورمز جو ہے وہ کرواؤں گا اور اس کی ویڈیوز بھی آپ کو اسی چینل کے اوپر جو ہے وہ ملیں گی یاد رہے کہ میں نے یہ ابزرگ کی ہے گزشتہ آٹھ سالوں سے میں میتھمیٹکس اور فیزکس پڑھا رہا ہوں تو میں نے ابزرگ کیا کہ بچوں کو تھیورمز بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں حالانکہ ایچولی ایسا نہیں ہے اور اگر سچ بتاؤں تو کچھ قصور جو ہے وہ سٹوڈنٹس کا کم ٹیچرز کا زیادہ ہے ٹیچرز بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یاد کرنے والی چیز ہے اس میں سمجھنے والی کوئی چیز نہیں اس کو گھٹا لگاؤ رٹا لگاؤ یاد کرو بس یہ تھیورمز ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جب میں آپ لوگوں کو تھیورمز کرواؤں گا آپ دیکھئے گا اس میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو یاد کرنے والی ہے ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں کونسیپچویل ہیں انشاءاللہ ان ویڈیوز کے بعد میں نے جہاں وہ تھیورمز جہاں وہ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہیں اور وہ بھی اسی چینل کے اوپر جہاں وہ اویلیبل ہوں گی ایک چیز اور دوسری چیز دوسری گوڈ نیوز جہاں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان تھیورمز کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے آپ کو پوری بک کے اندر سے جو امپورٹنٹ چورٹ کسٹنز بنتے ہیں وہ بتاؤں گا کن کن چپٹرز کے کن کن ایکسرسائزز کے اندر سے آپ کے لانگ کسٹنز بن سکتے ہیں وہ بتاؤں گا تو اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جہاں وہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جہاں وہ جوڑے رکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نیو ویڈیوز جہاں وہ ملتی رہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ